دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت بہترین پلان کے اور آپ کو یہ گھر جو ہے وہ ایک نئے لک کے ساتھ میں آج بتانے والا ہوں میں بہت ساری ویڈیو کریٹ کیا ہوں لیکن آج میں نے ایک نئے لک کے ساتھ گھر کو کریٹ کیا ہے کل بھی کریٹ کیا تھا تیشی مول کو ڈسکنس کریں گے بہت بہترین سا پلان ہونے والا ہے 30x35 میں تیس بھائی پینترس پٹ میں مکان میں نے ڈیجائن کیا ہے بہترین سا اور یہ پورا اوورال اس کا فرنٹ ریلیوشن کی بات کرنے تو آپ کو ایک نیا اور ایک بہترین اور یہ یونک دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ ایسا گھر بنواتے ہیں تو آپ کا جو بھی گھر جہاں بھی بنواتے ہیں کہ یونک نیس ہوگا آپ کا بلکہ ہٹ کے اور لگ گھر ہونے والا ہے تو اسی کو ڈسکس کریں گے 30x35 سنگل اسٹوری ہاؤس ڈیجائن ہے دوستوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کرنے سے سبسکرائب کرنے سے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ سکے ہیں دوستوں آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ کجارش کرتے ہیں دوستوں اگر آپ ویڈیڈ کرتے ہیں چینل پر تو پلیز ایک بار اسے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالتا ہوں آپ تک نوٹکیشن پہنچے ہمارا ویل آئیکن پریش کر دیجئے گا اور ایک بار گھنٹے والا جو نشان ویل آئیکن ہوتا اسے دوات جرور دیجئے جسے نوٹکیشن آتا رہے اور آپ ہمارے ویڈیو لگاتا رہے تو آج کا جو پلان ہے 30x35 میں اسے ڈسکس کرتے ہیں جو کی بلکو ایک یونک اور ہٹ کے پلان ہونے والا ہے ابھی تک جتنی بھی آپ نے ہمارے موڈل دیکھے ان میں سے بلکو الگ طریقے سے موڈل آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو سرچولے جوم کر کے میں دکھاتا ہوں تو دیکھیں کہ فرنٹ کلبیشن آپ کو پروپر طریقے سے دیکھ رہے لیپٹ اور رائٹ سائیڈ دائیں اور بائیں سائٹ دونوں طرف ایک چھوٹی چھوٹی جھوپڑی بنی ہے گمٹی بنی ہے یہ آپ ایجا بارندہ انہیں مان سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے جالی سے کورڑ کر رکھا ہے بس اس میں ڈیفرنٹ بارندہ ہی ہے بس سوڑا سی سٹائلسٹ ہے ڈیجائندار ہے اور اس میں جو روپ ہے وہ بھی میں نے سلوپ والی روپ دی ہے اور ساتھ ساتھ اسے پورا کورڑ کر رکھا ہے جالی کے مادیم سے تو یہ دونوں طرف لیپٹ اور رائٹ سائیڈ میں ہیں اور بیچ میں یہ آپ کا مین ڈور ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے سٹائلسٹ کے مادیم سے اور اوپر بھی میں نے ایک روم ٹیپ کا بنایا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ آپ کی ریلنگ ہے اور چاروں طرف تین فٹ کا بانڈی ہے اور آپ کا پورا دیجائن پورا گھر چاروں طرف سے بلوگ ہے مطلب کی بند ہے صرف فرنڈ سے اوپن ہے اب ہم اس کے بات کرتے ہیں گراؤنڈ فور کی گراؤنڈ فور پر میں نے اس کے کیا کیا کریٹ کیا ہے تو چلو اس کے گراؤنڈ فور پر چلتے ہیں تو یہ دوستو اس کا دیکھی گراؤنڈ فور ہے اب آپ کو پروپر چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی جو میں نے بارندہ کریٹ کیا ہے یہ مینڈور تھا یہاں سے انٹری کریں گے بارندہ دیکھئے گا لیفٹ ہینڈ میں آپ کو بارندہ ٹائپ کا ملتا ہے ایک رائٹ ہینڈ میں بارندہ ٹائپ کا ملتا ہے اور اسی پر میں نے یہ دیکھی وال گھڑی کر دی اس کے بعد اس کے اوپر پوری جالی لگی ہوئی تھی جو آپ نے دیکھی اور اس بارندے میں انٹری کے آنے کے لیے میں نے اندر سے ڈور دیا ہے جسے آپ یہاں پر آ سکیں گے اور ونڈو بھی دیا ہے ونٹلیشن کے لیے اس ونڈو سے دیکھئے بارندہ تو آپ کا اوپن ہی ہے اس کے بعد اس بیٹڈروم کا بھی ونٹلیشن ہوگا اور اس کا بھی ہوگا مینڈور یہ ہے مینڈور صرف جیسے آپ انٹری کرتے ہیں اندر تو آپ کو ایک ڈائننگ ہال ڈائپ کا مل جاتا ہے گیلری ڈائپ کے لیٹڈروم میں آپ کو دو بیٹڈروم ملتے ہیں بڑے سے یہ دیکھئے کہ دونوں بیٹڈروم کے لیے الگ الگ ڈور اور ونڈو دیا ہے اور آئٹ ہنڈ چائٹ پر بھی ایک آپ کو بیٹڈروم ملتا ہے بڑا سا فرنٹ میں اور اس کے بعد ادھر دیکھئے کہ اگر اس کی بات کریں تو یہ آپ کی سٹیرز ہیں یہاں سے آپ چلنا سٹارٹ کرنے کا ٹرن ہو کر واپس آئیں گے سٹیرز کی نیچے سی ہی آپ کا یہ راستہ یہ دیا ہے یہ آپ کا دکھی لمبا لمبا سا یہ آپ کا لیٹن بات ایک بڑا سا ہے جو کی کچھن کے جسٹ پیچھے ہے یہ آپ کا کچھن ایریا ہے کچھن کو مرے فرنٹ میں رکھا ہے آگے اور اس کے جسٹ پیچھے لیٹن بات بڑا سا اس میں جانے کے لیے سٹیرز کی نیچے سے آپ جائیں گے یہاں پر دور دیا ہے اور یہاں پر آپ اپنے لیٹن بات میں انٹی کر پائیں گے اس کے بعد یہ آپ کا ایک بڑا سا کشن ایریا اور سٹیرز تین بیٹ ڈوم آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ دیکھئے گا بیدرین سے بڑے سے بیٹ ڈوم اور آگے آپ کے دونوں بارندے ٹائپ کے مل جاتے ہیں جو کہ یہ گھر کو بیتری لک دیتے ہیں یہ دیکھئے گا میں جوم کر کے آپ کو اور دکھا دیتا ہوں پروپر طریقے جیسے آپ دیکھ پائیں گے پروپر آپ دیکھئے گا یہاں پر ساری چیزیں میں نے کریٹ کر رکھی ہیں اب اگر یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی اب ہم فش فلور کی بات کرتے ہیں دوستو اس کا فش فلور ہے فش فلور پر کیا ہے میں نے یہ جو گھومٹی تھی جو بارندے ٹائپ کے تھے اس پر چاروں طرف جالی لگا دی ہے یہ دیکھئے اور اس پر روپ کھڑی کر دی جو کی آپ کی چھت ہے وہ سلوپ بالی مطلب بھی ڈھال بالی بنا کر دی ہے آپ اس میں کھپڑ ہیل بھی رکھوا سکتے ہیں تو اس سے گھر کا لکاپ کا اور بہترین ہو جائے گا یہ آپ پر ڈپنٹ کرتا ہے کہ آپ کیا رکھوانا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین سے گھومٹی دیکھئے گا تیار ہو جاتے ہیں یہی آپ کے گھر کو ایک یونکنس اور ایک بہترین سے بیوٹیفل فرنٹ ڈیلیویشن دیتا ہے اب بات کرتے ہیں لاش فلور کی دوستو اس کا لاش فلور ہے اس لاش فلور پر دیکھئے چاروں طرف ساڑھے تیر فٹ کا باؤنٹی حالانکہ جو پیچھے میں نے بنائی ہے اس کو یہاں پر گھومٹی نہیں بنایا آپ کو اس کو بنانا پڑا ہے کہ تب ہی آپ اوپر آ پائیں گے اور اس کے بعد یہ جو آپ کا نیچے پورج تھا جو جہاں سے مین ڈور سے انٹری کر رہے تھے ایک گیلری ڈائپ تھا اس کو ڈھک دیا ایک بیٹ ڈوم میں کورڈ کر دیا ہے اور اسی میں میں نے گلاس کا فریم دے دیا ہے اور یہ ایک ریڈ دیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیجائننگ ڈائپ کا کنورڈ کر دیا ہے جس سے آپ کو گھر کا ایک نیا لک ملے یہ ریلنگ کر دیا ہے بیچ میں گریل استعمال کی ہے اور لاش فلور پر جا کر اس پر چھت ڈیجائن کر دیا ہے تو اوور آل 30x35 مطلب 3 بیٹ ڈوم میں یہ گھر کا بیترین سا نقصہ بن کر ریڈی ہو جاتا ہے جو کہ بلگو یونک اور بیترین ہے یہ موڈل کیسا لگا ڈیجائن کر دیا ہے جب آپ کو گھر کا بیٹرین ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں پھر سے گزارش کریں گا اگر چینل پر آئے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لال والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں چینل گھنٹے والے نشان کو جو گھنٹی آتی اس کو دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لیں جیسے آپ ہمارے ویڈیو کو لگاتار دیکھتے رہے نیے نیے موڈل ساپ دیکھتے رہے اسے دیکھ کر آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں گھر بنوا سکتے ہیں تھانکس ووچنگ